اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور آپ لوگوں کا بہت سارے مسیجز آئے تھے کہ اس والی برائیڈل کا جو لک ہے اس کا جو ہم نے میک اپ کیا تھا اس کی ویڈیو اور اس کا ٹوٹیوریل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو جناب عالی ویڈیو آگئی ہے ایچلی اتنا ٹائم اس ویڈیو کا ایڈٹ کرنے میں لگیا اور واقعی میں لگیا مجھے کیونکہ بیزی تھے تھوڑا سا اور ساتھ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری بہت اچھی ایک دوست ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور وہ ہمارے لئے بہت زیادہ دل دکھا دینا والا ایک خبر تھی آپ سب لوگ ان کے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اور وہ بہت اچھی اور ایک نیک دل انسان تھی یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپنے میک اپ ٹوٹیوریل پر لازمیت زندگی میں ہسی خوشی دکھ گم ہم سب ساتھ چلتے رہتے ہیں تو ہم کام کی طرف آتے ہیں ہم یہاں پر کرسٹین کی آئی شیڈ روکیٹ یوز کر رہے ہیں چاکلیٹ براؤن اور ساتھ میں ہم یوز کر رہے ہیں جیل جیل فارم میں جو براؤن کلر ہے وہ یوز کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر جو میری برائیڈ ہے اگر آپ اس کا فیز رکھیں تو وہ فیر ضرور ہے لیکن اس فیر کے ساتھ سے اس کے دار سرکلز اس کا چن سب کچھ اس کا دار تھا یہ اتنا لائٹ میں انہینس نہیں ہو رہا لیکن ریل میں ان کا کافی زیادہ یہ جو ہے دارک ایریا تھا اس کو ہم نے کس طریقے سے بیس بنائی اور یہ بیس آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ وارٹر پروف بیس ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ گرمیوں کی بیس کس طریقے سے بناتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چینل کو جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن تو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام نوٹیفکیشن کی ویڈیوز سوری تمام نوٹیفکیشن کو ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں یہاں پر ہم نے ان کی آئے پر لائٹ پرائمر اپلائی کیا اور اس پرائمر کے بعد ہم یہاں پر یوز کریں گے کنسیلر ٹھیک ہے کنسیلر میں پاس ہیں مس روز کے مس روز کا کنسیلر ہم یہاں یوز کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بہت نیٹنس کے ساتھ اپلائی کرنا ہے یہاں پر یہ میرے پاس ہے مس روز کی آئی شیئٹ کٹ اور ساتھ میں میرے پاس کرسٹین کے برشز ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے اپلائی کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر ایک نیوٹ کلر کو بلینڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کٹ میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم یہاں پر ایک نیوٹ کلر لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ان کی کریس کو ڈیفائن کریں گے اور جو یہ بلکل یہ والا کلر ٹھیک ہے اس کلر کے ساتھ ہم نے اس کی کریس کو بنا رہے ہیں آپ نے اس کو اچھی سا کنٹور کرنا ہے اس کلر سے میں نے ان کی آئی کو کیا ہے کنٹور اور آپ نے کھلے ہاتھوں سے بلینڈنگ کرنی ہے اب یہاں پر میں ساتھ میں دوسرا کلر لے رہی ہوں ایک اور جو ہے لائٹ پیچ کلر کا ٹھیک ہے لائٹ پیچ کلر کا کلر لے رہی ہوں اور آہستہ آہستہ میں کلر کو دو ٹونز میں کر کے اس کو ڈارک کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے آپ نے ایک ٹپ آپ لوگوں کو بتا دو کہ جب بھی آپ لوگ آئی میکپ کر رہے ہوں یا آپ لوگ جب بھی کوئی پارٹی ویئر میں کر رہے ہیں یہ جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کریس اپنی میٹ ہی رکھنی ہے کبھی بھی کریس لائن کو آپ نے شیمر سے نہیں منانا یہاں پہ ہم لے رہے ہیں یہ گرین کلر یہ بڑا خوبصورت سا کلر ہے کرسٹین کی کٹ نمبر ٹو کے اندر ویلویٹی شیڈ ہے بڑا خوبصورت سا ہم اس کو اپلائے کر رہے ہیں بسے میں نے عمومن جب بھی کلر یوز کیا ہے تو ہم نے اس کو براؤن کے ساتھ یوز کیا ہے پر میں نے اس کو پیچ کے ساتھ پنک کلر کی سیریز کے ساتھ یوز کیا ہے آئی بول آپ لوگوں نے اگر چیک کرنا ہے تو اپنی کلائنٹ کی آئی اوپن کروا کے آئی بول چیک کر سکتے ہیں آپ نے جس آئی بول پہ اپلائے کرنا ہے میری جو موڈل تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا آپ یہاں فنگر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے تو جو آپ کی کلائنٹ کی آنکھوں سے آئے پانی تو آپ نے ان کی جو آئی کے یہ والے سیکشنز ہیں ان کو آپ نے دبا لینا ہے تھوڑا تھوڑا اور پھر اس کے بعد آپ نے آرام سے ان کی آئی سے پانی نکلنا بن جائے گا اب یہاں پہ ہم لائنر اپلائے کریں گے لائنر لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جہاں آئی بروز کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں اپلائے کرنا ہے یہاں پہ میں وائٹ گولڈ کلر بناؤں گی ہائی لیٹر کا ایریا ہے یہ آپ ہائی لیٹر اپلائے کریں اس جگہ پہ یہ دیکھیں جیسے کہ جب آپ نے ہائی لیٹر اپلائے کیا تو اس کی بلینڈنگ آپ نے انر اور آوٹر دونوں کارنرز پہ نکال لی ہے تب آپ کا ہائی لیٹر خوبصورت سے نکلے گا اس طریقے سے جو لوگ نئی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ میری تمام ویڈیو پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے سکلز کا پتہ چلے میرا کام کا پتہ چلے اور آپ لوگ سیکھ سکیں بہت بہترین ہائی لیٹر دونوں آئیز پہ ہم نے لگایا اور یہاں پر دیکھیں میرے آئی میک اپ کرنے کا یا میرا برائیڈ بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت آسان طریقے سے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں یہ ساری شیٹ کٹ کرسٹین کی ہے یہاں پر پہلے میں نے اپلائے کیا تھا وائٹ کلر سلور کلر اور اب ہم سلور کلر پہ ہی یوز کر رہے ہیں گولڈ کلر اب دیکھیں یہ لائنز اس میں پرومیننٹ ہو رہی ہیں ابھی آئی میک اپ میں لائنز ہیں تو آپ ان لائنز کو بھی ہم اس کو وہ کریں گے جب ہم اس کو وائٹ سے کوئی بھی اچھا میک اپ وائپ لے لیں اس سے آپ نے کرنا ہے فیس کو سارے صاف اگر آپ ان کا لپ کے سائٹس والے ایریے چن ایریہ دیکھیں تو ان کی دارک پہچ ہیں یہاں پر ہم پرائمر اور ہم یہاں پر لیکوڈ برانز یوز کر رہے ہیں موسٹرائزر اس موسٹرائزر کو ہم نے یوز کرنا ہے کس طرح بعض لوگوں کا کانسپٹ یہ ہے کہ اگر ہم پرائمر یوز کر رہے ہیں تو بس آپ نے اس کو سپریڈ نہیں کرنا یا آپ نے کوئی موسٹرائزر یوز کر رہے ہیں تو اس کو نہیں کرنا تو آپ یہ یاد رکھئے گا موسٹرائزر ہوتا ہے اسی لئے کہ ہم پورے سکین پر اس کو جرپس کر دیں تاکہ سکین ہو جائے فلالس اور پرائمر ہوتا ہی اسی لئے ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سکین میں جذب کریں تاکہ وہ ہمارے پورس کے اندر جا کے اس کو فل کر دے اور ہمیں ایک بہت اچھی سی فلالس بیس مل جائے ہمارے پاس یہاں پر یوٹیوب پر ایک میسیج بار بار مجھے ایک میری آپ لوگوں میں سے پوچھنی تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا ہم پرائمر گرمیوں کی بیس میں یوز کر سکتے ہیں کہ ہم پرائمر گرمیوں کی بیس میں بلکل یوز کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پرائمر کی ضرورت ہوتی ہے پرائمر کیا کرتا ہے آپ کے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے مینز کے پورس کو کلوز کرے گا ایک ٹائمینگ تک آپ کے پورس کو ٹائٹ رکھتا ہے آپ نے سردی ہو یا گرمی ہو آپ نےます جو مستر دیتے نا وہ یوز کرنے تو مستر دیتے نا آپ کو وہ پرائمر جوز کرنے مینز کے واتر بیس یہاں پر ہم کرسٹین کی درما ایکس لے رہے ہیں درما ایکس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں بیس ہم نے فل فیس پر کرسٹین کی درما ایکس کے ساتھ آئیوری کلر میں نے یوز کیا ہے آئیوری کلر کو میں یہاں پر فل اپلائی کر دوں گی میں آج آپ لوگوں کو بیس کی ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے دیکھنا ہے غور سے بار بر میں آپ کو بولی ہوں کہ ویڈیو کو دیکھئے گا انڈ تک کیونکہ جب آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو آپ اتنا خوبصورت سا میک اپ سیکھ سکیں گے تو آپ لوگوں نے پورے فیس پر کیا کرنا ہے آئیوری لگا دینا ہے نورملی ہم کیا کرتے ہیں پہلے کنسیل کرتے ہیں پھر بیس بناتے ہیں تو یہاں میں نے ان کے فیس کو بلکل بھی کنسیل نہیں کیا اور ڈائریکٹ بیس بنا دی ہے اور ساتھ ست میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں ایک بار بار مجھے ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ اگر بال والے فیس پر بال ہو تو کیسے ہم بیس بنائیں تو آپ نے بیس کا سپنچ لے کے اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے تو پھر آپ کا جو بیس ہے وہ بلکل بھی بالوں کو بال جو ہے نا وہ آپ کے بیس کو بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے دوسرا ایک سوال کہ ان کا ٹی زون جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک تھا تو ہم نے اس کے لئے کیا کیا تو ہم سب سے پہلے اس کی پوری بیس بنائی جب ہم نے آئیوری اپلائی کر دی ٹھیک ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کیمرے میں لیکن میں نے آپ لوگوں کو سکھانا ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے وہ سب کو جو لوگ ہم آپ سے چھپانا نہیں چاہتے ہم نے لیا 38 38 ہے کافی زیادہ ڈارک اکارڈنگ ٹو ہر سکین ہم نے اس کے اوپر جو ڈارک سیکشن تھے ادھر اپلائی کر دیا 38 اور یہ دیکھیں ہم نے 38 اپلائی کیا 38 کیونکہ وارم ٹون وارم جو ٹونز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے ہم نے اس کو اپلائی کیا آئیوری کول ٹونز کو نیٹرل کو ان کو لے کے چلتا ہے اس لیے ہم نے آئیوری اپلائی کیا یہاں پر ہم کنسیلر یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ایریا ٹون تھا وہ زیادہ ڈارک تھا نا مینز کے ڈار سیکلز ان کے بہت زیادہ تھے اور پھر جب ہم نے 38 اس کے پر لگائی تو ہم نے اس کو فیئر کنسیلر اپلائی کیا ہے یہاں پر ہم نے کنسیلر یوز کیا ہے فیئر میں تاکہ یہ ہائیلائٹ ہو کے چھپ جائیں ٹھیک ہے جو ہم نے اس کو ڈارک کلر لگائی تا ہے تو وہ ہائیلائٹ ہو کے ایون ٹون ہو جائے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو اچھے سے بلینڈ کیا اب آئی کا جو یہ ایریا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اس پونج کے ساتھ اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے اس طریقے سے ہم فکسر لگائیں گے تھوڑا سا اپنی بیس کے اس پونج کے اوپر اور فکسر کے ساتھ ہمیں اپنی بیس کو کر دیں گے اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو بیسے ہو گئی ہے فکس کسی لوس پاورڈر یا کسی اس کے یہ بڑے اچھے سے انر بیس فکسر ہم نے یوز کر لیا انر بیس فکسر کیا کرتا ہے کہ آپ کی سکن کو کر دیتا ہے آپ کی بیس کو سکن کے اوپر فکس کر دیتا ہے یہ آپ کی گرمیوں میں اگر آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کی تو آپ کی سکن آپ کے بیس کبھی بھی خراب نہیں ہوگا پھر ہم یہاں یوز کر رہے ہیں کرسٹین کا یہ فور ان فور ایٹ پائلٹ کٹ ہوتا ہے یہ اس کو یوز کر رہے ہیں کنٹور کریں گے ان کا فیز لانگ تھا کافی تو اس کو اچھے سے ہم نے یہاں کرنا ہے کنٹور دوسرا فون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے لازمی بات ہے یہ ہماری ماسٹر کلاس تھی جو کہ ہم نے آن لائن ٹریننگ سیشن کیا تھا اس پہ یہ کیمرہ دوسرا اس پہ چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لئے بھی ویڈیوز بناوں یہ پیٹ کلاس تھی ہماری تو لازمی ہے جو پیٹ کلاس تھی وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھی اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ تین سے چار گھنٹے کی کلاس تھی اور یہ بائیس منٹ کی ویڈیو ہے میری پھر بھی کوشش ہوئی کہ میں آپ لوگوں کو بھی اچھے سے ڈیٹیل سے بتا سکوں کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میم ہم آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو جتنا میری ذات سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے میں آپ لوگوں کو پہنچا سکتی ہوں یہاں پر ہم کنٹورنگ کر رہے ہیں نوز کی نوز کو کنٹور کریں گے اور نوز کو ہم شارپ کنٹور دے رہے ہیں ان کا لپ سیکشن جو کہ اب بھی ہماری بیس کی وجہ سے دب گیا ہے اس کو دوبارہ سے انہینس کر رہے ہیں آپ نے جو ہمارا جب ہم بیس اپلائے کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے خالی کینوز اس کے اندر ہم اپنی مرضی کے رنگ بھرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی ہم اس کے فیچرز کو انہینس کرتے ہیں تو یہی آرٹسٹک ورک مینز کے میک اپ کرنے میک اپ کرنے کی ٹیکنیکز میں آتا ہے اب یہاں پر آپ نے آئے کے پاس جو جمیوی بیس اس کو بیلنس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپلائے کرنا ہے ہمیں پاس لوس پاڈر ہے ٹرانسلوشن پاڈر ہے اور کرسٹین کا پاڈر ہم یہاں یوز کرنا ہے ٹھیکنے ہم نے اس کو اپلائے کر دینا ہے یہ تھوڑے سے پنک کلر کا ہے اور آپ نے یہاں پر اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ نے یہ لوس پاڈر اپلائے کر دیا تو آپ نے اسی کے اوپر فیر زیرو ٹو آئل فری پینکیک آئل فری پینکیک آپ لینا ہے یہ وہ گرمیوں کی بیس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ آپ جب تک خود سے نہیں اتاریں گے تو بلکل بھی نہیں اترے گی یہ میری گارنٹی ہے آپ لوگ گرمیوں کی بیس میں آگ بند کر کے یہ بیس یوز کریں اور اسی ٹیکنیک کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائیے تو آپ جتا بھی سویٹنگ والا سوری ڈیز ہوں گے اس میں بھی یہ بلکل بھی نہیں اترے گی ہم نے اس طریقے سے اس کو ٹیپ کر لیا یہاں پر اور میں آپ لوگوں کو آگے چل کے اپنی بیس کے اوپر شاور کر کے بھی دکھاؤں گی کہ بیس بلکل بھی نہیں ہیلے گی ایون یہ کہ جب یہ شوٹ سے فری ہوئی تھی تب بھی ہم نے ان کی بیس کو رگڑا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں کیا شاور اور شاور کرنے کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں سپنج موف کر کے دکھایا اور بیس بلکل بھی نہیں خراب ہوئی اور آپ نے یہاں پر اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیا وارٹر کے ساتھ جب ہم اس طریقے سے میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جو لائیو لڑکیاں کلاس لے رہی تھی میں ان کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنی اچھی بیس ہے کہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو یہ پروف کرنے کے لیے ہم نے لگایا اب آپ کا جب فیس درائے ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر فیس پاورڈر یوز کرنا ہے یعنی کہ کمپیک پاورڈر نائن زیرو ٹو اس کمپیک پاورڈر کو آپ نے آج دیکھیں میں ڈیفرنٹ طریقے سے لگا رہی ہوں ہم نے یوز کرنا ہے ویڈ برش ویڈ برش کیا ہوگا کہ جسٹ اتنا ہی اپلائی ہوگا جتنا فیس کو درکار ہے باقی نہیں ہوگا اور آپ سکن میں دیکھیں شائن کتنی ہے ان کے ہم نے بھی انہیں شائنن نہیں لگایا اب ہم بلشون اپلائی کر رہے ہیں بلشون آپ نے یوز کرنا ہے اس کنٹور کے اوپر جو آپ نے کنٹور کیا ہے اور ہائلائٹر آپ نے اپنے چیک سپون کے اوپر اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے ان کے چیک اس طرح کرنے کے بہت بھرے بھرے لگے ہیں تو آپ اپنے آئی کے بالکل نیچے اپلائی کریں اثروائز آپ نے پھر اسکن کے سائیڈ بونز پہ ہی یوز کرنا ہے کنٹور کرنے کے ساتھ ہم نے یہاں پر بلشون کو نوز پہ بھی کریں گے اور پورا جو لائن اور چیک پہ بھی کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آئی میکپ کی طرف دوبارہ سے آئی میکپ کو کرتے ہیں کمپلیٹ مسکارہ اپلائی کر رہی ہوں بہت اچھے سے مسکارہ اپلائی کرنا ہے ہم نے دیکھیں ابھی آئی میکپ تھا ہمارا بالکل انکمپلیٹ اب ہم اس کو کریں گے کمپلیٹ اچھے سے کر رہے ہیں مسکارہ اپلائی مسکارہ اپلائی کرنے کے ساتھ ہم یہاں پر لیش کے جو ایڈیا ہے وہاں پر فل کر دیں گے ہم اپنا لائنر ٹھیک ہے لائنر جو یوز کیا ہے وہ ہے ہمارا کرسٹین کا جڈ بلیک کےک لائنر ہے اس کو آپ نے یہاں پر فل کر دینا ہے کیونکہ جب ہم یہ فل کیوں کیا ہے کیونکہ جب میں یہاں پر اپلائی کروں گی اپنا لیش تو وہ اچھے سے اپلائی ہو جائے گا یہاں پر آئی لائنر اٹھائیں گے آپ اس طرح سے آئی لائنر آپ نے اٹھانا ہے آئی کے اوپر آپ نے کھیشتے ہوئے آئی لائنر کو اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر کر لیا ہے ہم نے اچھے سے زون اور اس طریقے سے آپ نے لائنر کو کھیشتے ہوئے جہاں آئی برو کا اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک کھیش لیجئے اور اس کو بلینڈنگ دیں گے آپ کا برائی جو ہے وہ بہت زیادہ گیلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کیجئے تاکہ آپ کا آئی لائنر بہت خوبصورت سا لگے یہاں میں اس کو جز بلینڈنگ ہی دے رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں جب یہ آنک اوپر کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آنک کتہ پیاری لگ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے یہاں سروکز دینے ہیں اپنے جو لائن لگا لی تو وہ تو لگا لی اس کے بعد جو سٹروک سے اس کو دینے ہیں اس کے بعد آپ نے چھوٹے برش کے ساتھ جو یہاں پر اتنے سے ایریے میں لائنر ہے اس کو کر دینے ہیں مرشڈ ہم پوائنٹڈ کر رہے ہیں اس کو پوائنٹڈ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اس کو ساتھ ساتھ اس طریقے سے چیک کرتے رہنا ہے اور یہاں پر ہم پھر اس کو نیچے سے ڈیفائن کرنے کے لیے اپنی جبیے سے اس سے یہاں پر نیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کر لینا ہے آپ نے نیٹ یہ ہم نے کر لیا اس کو نیٹ اور تھوڑا سا ہم اس کو یہاں سے بلینڈ کر دیں گے آپ نے بہت ہلکا سا یہاں پر وہ لینا ہے بیس آپ نے زیادہ بیس نہیں لینا اگر آپ بیس لیں گے زیادہ تو وہ ہو جائے گا پھر خراب اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہاں پر لینا ہے وائٹ کلر آپ نے وائٹ کلر یہاں پر اپلائے کرنا ہے نہ ہی گولڈ کلر ہے یہ اور نہ ہی سلور کلر ہے یہ پاورڈر فارم میں وائٹ کلر ہے جو کہ میں انر پر اپلائے کر رہی ہوں بہت زیادہ شاہر بہت زیادہ اس میں جائیے گا نہیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ شاہر کیا بہت زیادہ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے ذرا برا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپلائے کرنا ہے لیش ٹھیک ہے لیش اپلائے کریں آپ یہاں پر believe me جتنی پیاری اور جتنی اچھی بیس یہ ویڈیو میں دکھ رہی اتنی ہی اچھی تھی جن لوگوں نے لائف ٹیٹیوریل دیکھا تھا وہ لوگ آپ کو بتائیں گے یہ کتنی زبردست بیس تھی یہاں پر ہم نے ڈارک براؤن کلر اپلائے کیا اور ساتھ میں تھوڑا سا محرون کلر کا تج دیا ہے اور آنکھوں میں ہم نے اپلائے کیا ہے بلیک کاجل یہاں پر میں اپلائے کر رہی ہوں آئی بیس آئی بیس کو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کریسٹین کی آئی بیس کیونکہ مجھے یہاں پر رکھ رکھ نا ہے ڈسٹ ڈسٹ بہت زیادہ میری اس پہ سے اترے اس وجہ سے میں یہاں پر یوز کری ہوں آئی بیس اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں رکھا ہے ڈسٹ دسٹ کو بہت ہلکہ ہلکہ آپ رکھ 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 اچھا زیادہ تو لوگ پتے پریکٹس میں بھی سٹوڈنٹ میری کیا کرتی ہوں بہت زیادہ زیادہ رکھ لیتے آپ کسی بھی چیز کو اتنا یوز کریں جتنا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لینا ہے بہت ہلکہ ہلکہ اپلائی کیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لپسٹک پائلٹ ہے یہ لپسٹک پائلٹ میں نے بنائے خود اور یہ مس روز کا لپسٹک پائلٹ ہے جو میں نے بنائے یہ مرے پاس بہت ساری لپسٹک تھی ان سارے کلرز کو ملا ملوک اور میں نے بہت پیارے پیارے کلرز بنائے یہاں پہ ہم اس کو لپسٹک اپلائی کر رہے ہیں اور یہ لپسٹک میں نے اپلائی کی ہے پیچ اور براؤن کو مکس کر کے لائٹ براؤن کو مکس کر کے میں بنائی تھی اور یہ میری بہت فیوریٹ لپسٹک ہے اور اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں واشیبل ہیں آپ ان کو واش کر سکتے ہیں ہیر ماس کے اندر ڈپ کر کے آپ پروٹین بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گوٹ ہیرز کی بنی بھی ہے اب یہ ہم لپسٹک اپلائی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہوں گے لپسٹک کلر ہے بہت خوبصورت کیونکہ ہم یہاں ولیمہ لک جو دے رہے ہیں وہ بڑی گلوسی سی بڑا ہی یعنی گریمیوں میں بڑا خوبصورت سا میک اپ جو بڑا ہی شائن مارتا ہو اور بہت اچھا سا ہو وہ میک اپ دے رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر لائٹ کلر یوز کی کیونکہ سمر کے کلرز باہر نکال کے ہی لگ رہے ہیں تاکہ یہ لگے بہت خوبصورت اور بہت ہی پیاری اس کے بعد ہم نے ایکسٹر جو دست کر دیا اپنا سارا پاورڈر اس کو دست آؤٹ کر دیجئے اور اب ہم یہاں پر جو کریں گے وہ بڑی ہی خوبصورت سا ہم یہاں پر ہم نے کافی میرے پاس کل ہی میں نے پارسل ریسیف کیا ہے بہت اچھی چیزیں مجھے ملی ہیں بہت زبردست ہیں تو اس کا بھی ٹوٹوریلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ جو آج ہم لائیو گئے تھے تو وہ ہم نے انیک ہی پروڈکٹ سے ہی بیز بنائی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کی جائے گی آئی کے اندر ہم نے دیا ہے جیل لائنر اور اس کو ہم کریں گے لائنر کو نیٹ اور یہ ہوگیا ہمارا میک اپ ریٹی اور میری موڈل تو تھی بہت خوش آپ لوگ مجھے بتائیے گا میرے کومن باکس میں آپ لوگوں کے میسیج مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو لگا ہے کام کیسا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور جو کچھ بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں اللہ تعالی بہتر کرے باقی سب کچھ آپ سب کے سامنے میرے لئے بہت بہت دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب رحم کرے کرم کرے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے خوب ساری عبادت کیجئے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھی ملتی ہوں کل انشاءاللہ اللہ حافظ